اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم ایک میراثان سیشن لے کے آئے ہیں پورے سارے چپٹرز کو ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایمپورٹنٹ کوئسشنز بھی بتائیں گے اگر ہم بات کریں گے پرو سیشن میں یعنی فیلمنگو کی اگر ہم بات کریں کون کون سے چپٹر ہے ہمارے پاس دی لاسٹ لیسن ہے لاسٹ سپرنگ ہے ڈیپ وارٹر ہے دی ریٹ ٹرپ ہے انڈیگو ہے پوائٹس انڈ پینککس ہے انٹریو ہے اگر میں بات کروں پہلی لیسن کا نام کیا ہے دی لاسٹ لیسن ریفرنس تو کونٹیکسٹ اگزام میں بن سکتا ہے جیسے پچھلے سال بھی آیا تھا اگر اس میں ریفرنس تو کونٹیکسٹ آئے گا یہ بھی بنتا ہے اگر اس میں دو مین کریکٹر ہے ایک نام ہے ایم ہمل یاد رکھنا ایک نام ہے ایم ہمل اور دوسرا کا نام ہے میسٹر فرانس یہ جو ایم ہمل ہے یہ ٹیچر ہے اور اس کی تیچنگ ایکسپیرینس ہے فورٹی یارز تو یہی کوششن شارٹ آنسر میں یا فل ان دے بلینکس میں آپ کے یہی کوششن بن سکتے ہیں جو ایم ہمل ہے اس لیسن میں تیچنگ ایکسپیرینس کتنی ہے اس کی تیچنگ ایکسپیرینس ہے فورٹی یارز کیا پڑھاتے تھے ہو سکتا ہے آپشن بھی وہاں پہ ہوگا فیزکس کیمسٹری بائیو آپ لیں گے کہ نہیں وہ سر وہ لینگویج پڑھاتے تھے فرانچ لینگویج پڑھاتے تھے کوششن بن سکتا ہے یہ جو فرانس ہے why he was reluctant to go to school یہ سکول کیوں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کو سنانا تھا because the teacher was going to question him about participants participants کے بارے میں اس کو سنانا تھا کوششن بن سکتا ہے کہ بلٹن بورڈ پہ کون سی نیوز کرتی تھی اس پر ہمیشہ bad news آتی تھی اور آج کون سی نیوز آئی تھی یہ نیوز آئی تھی بلٹن بورڈ پہ کہ فرانس کے دو ڈسٹرکس ایک کا نام ہے LSAC اور دوسرے کا نام ہے لارین جیسے ہم پلواما یہاں کشمیر کی بات کریں ایک کا نام ہے پلواما اور دوسرے کا نام ہے شوپیاں ایسے سمجھ جائے گا فرانس کے دو ڈسٹرکس ایک کا نام ہے LSAC اور دوسرے کا نام ہے لارین وہاں کی سکولز میں اب فرانچ نہیں بلکہ جرمن لینگویج کو پڑھائے جائے گا اور یہی پہ آپ کا لانگ کوششن بن سکتا ہے اگزام ہے what is linguistic شاوونیزم with reference to the last lesson تو آپ linguistic شاوونیزم کے بارے میں لکھیں گے it is a belief system جس میں ایک dominant country جس میں ایک superior country اپنے پاور کے ساتھ ساتھ اپنی لینگویج بھی نافذ کرتے ہیں جیسے فرانس کہتا ہے کہ میں نے باہر کلاس روم کے باہر میں نے پیروشن سولجرز دیکھے they were marching outside آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا سر ELSEC اور لارین فرانس کے دو ڈسٹرکس پہ انہوں نے ان کی جو مدر ٹنگ اس کو ہٹایا اور وہاں پر اپنی لینگویج نافذ کر لی اور دوسرا پوائنٹ آپ اس میں یاد رکھیں گے یہ جو M. Hamill ہے اس نے بورڈ پہ لکھا تھا ویلا فرانس کیوں لکھا اس نے ویلا فرانس اور اس کی میننگ کیا ہے یہ کوشن بن سکتا ہے پہلے ہم میننگ کی بات کریں ویلا فرانس means long live فرانس تو کیوں لکھا M. Hamill نے بورڈ پہ کیا مجبوری پڑی اس نے بورڈ پہ لکھا دہانی کے لی یہ جو فرانچ language it is the most logical and most beautiful language in this whole universe in the whole world اور اس کے ساتھ جب ایک اپنی language پہ نافذ فوکس رہتا ہے دوسرے ملک کو کافی مشکل آتا ہے مگر اس میں آپ نے دیکھا جو وہاں کے elders تھے حوزر تھا پڑھا نا یہ کوشن بھی اگزام آگا حوزر تھا میر تھا پوسٹ ماسٹر تھا انہوں نے پرائیمر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی مدر کو فور گرینٹ لیا that is the reason it became very easy cup of tea for germans to occupy two districts اور اس نے کیا کیا یہاں یہ جو ویلیجرز کوئیشن بن سکتا ہے ویلیجرز کیوں آئے تھے ویلیجرز آئے وہ کیوں آئے اور دوسرا وہ پشتاوہ کرتے تھے کیوں ہم نے اپنے زمانے میں مدر ٹنگ کو پریارٹی کیوں نہیں ہمیں بتایا جاتا ہے جب ہم اس لیسن کو اپنے لائف کے ردگرد گھماتے ہمیں بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنی مدر ٹنگ کشمیری اس کو فور گرنٹ لیتے ہیں نو بند سکتا ہے کی وائر دی آردر سکیم فرم تیج آلی جرمن ان سکول اپ آل سیکن لارن کہاں سے آردر سائے سمپل میں برلین سے آردر سائے فرانس فیل اگر فل کیوں اس کو پشتا اس کو اس لئے پشتا ہوا تھا بکار لانگ کو دیکھ کپڑے پہنے یہ کپڑے وہ تو پہنتا تھا جس دن کوئی پرائز ڈسٹیبیشن ہوا کرتے تھے جس دن کوئی انسپیکشن ہوا کرتا تھا اچھا اور جب وہ ڈیس پہ آئے اور اس نے کہا کہ آج میرا آسٹ لیکچر ابھی تک جو فرانس اس کو نہیں بندی تھی اپنے سار سے لیکن کہا کہ جو ہی جس انداز میں سار نے بولا مجھے لگا ایڈو جس لگ تھنڈر سٹارم کو یاد رکھنا دو ویٹ اپ دو بکس اور کتاب انسے کافی نفرت تھی کہا کہا سڈنلی فیلت سو لائٹ he was apologی لگ 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 اچانک اس کے دل میں پیار پیدا ہوا لاؤ فور his books فور his teacher تو اس کوشن کو زہن میں رکھنا The narrator counted on to enter the school unnoticed France نے کہا ابھی بچے پریر پڑھتے ہوں گے وہاں یونیجن شور شراب ہوگا اس کا فائدہ میں اٹھا کر میں کلاس میں جاؤں گا تو جہن میں رکھنا The narrator یعنی France had counted on the hustle and bustle that was habitual when the school began in order to enter there unnoticed he had thought that he would take the advantage of commotion to get to his desk without being seen next lesson پہلے یہ پتہ ہونا چاہے اس کو کس نے لکھا ہے Anis Young J-U-N-G It is Young اور یہ جو لیسن ہے اس کو ایک بک سے لیا گیا اس بک کا نام کیا ہے stories of stolen childhood اور اس کہانی میں تین کریکٹر سا ایک سا سا بچہ ہے اور کتنے بچے یہ کام کرتے تھے 10,000 یعنی صاحبی عالم کے ساتھ ساتھ اور دس ہزار بچے یہی کام کرتے تھے کچھرہ جمع کرتے تھے اور دوسرا کیریکٹر جو اس میں مکیش مکیش کہاں رہتا تھا سر فیرز آباد میں رہتا تھا فیرز آباد دو چیزوں کے لیے مانا جاتا تھا دسٹی روڈ کے لیے شینٹی لینز اور بینگلز کے لیے جانا جاتا تھا سر مکیش کیا بننا چاہتا تھا سر مکیش میکنک بننا چاہتا کتنے بچے کام کرتے تھے 15,000 بچے بینگلز کانش کے کنگر بناتے تھے اور ان کو کیا ہو جاتا تھا ان کو بینائی چلی جاتے تھے انہیں بلائنڈ ہو جاتے تھے اور ان میں ایک لڑکی تھی تیسرا تیسری کریکٹر جو سویتا بھی کانش کے کنگر بناتی تھی کہتی کہ یہ جو کنگر بناتے ہیں دے آر دیز بینگلز آر سیمبل آف ہر سوہاگ ایمپورٹنٹ کوئیششن یہ جو لاؤسٹ سپرنگ ہے اس کی میننگ کیا ہے سیمبولیکل میننگ بلومنگ چائلڈ ہڈ بنے گا ہو آر ریسپونسبل فور دی پور کنڈیشن آف بینگل میکرز فیروز آب تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں پیرنٹ بھی ریسپونسبل ہے سیسائیٹی ریسپونسبل ہے بیرو کریٹس آنڈ امپورٹنٹ ہے کریکٹر کو بھی دیکھنا کریکٹر صاحب آلم کیونکہ اس میں نیوکلیس ہے اس کو ذہن میں رکھنا what does the writer mean when she says صاحب is no longer his own master انی سینگ ہمیں بتاتی ہے صبح صویحر صبح مورننگ برڈز صاحب آلم اور اس کے ساتھ اور بچے نکلتے تھے سٹال میں کام کرتا تھا اور وہ دوڑ کے مہم کے پاس گیا کہا مہم ایک تو مجھے لانچ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے 800 روپے یہاں پہ ملتے ہیں تو writer بتاتی کہ صاحب سے کہ are you happy with this اب خوش ہیں تو میں نے دیکھا جو بیمنگ smile اس کے ہوتوں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں صاحب علم left rag picking and he now works at the tea stall ٹھیک ہے he now gets a fixed income of 800 روپیز along with all his meals but he has lost his freedom and his carefree days he is no longer his own master because the plastic bag was his own and the canister belong canister to his master whose orders he has to follow at any question is it possible for mukesh to realize his dream justify your answer this is hard questions hot means higher order thinking is it possible for mukesh to realize his dream justify your answer you can realize his dream to become a mechanic with determination and perspiration in a way in a good hard work laborious no doubt there might be many difficulties on his way but a strong will power and passion will help him move towards the way to success okay last question what explanation does the author offer for the children not way question important deep water written by william doglas American writer question is made been سکتا ہے پہلے ہمیں بتائیں deep water is book بک سے لیا گیا اس بک کا نام بتائیں تو آپ لکھیں گے off men and mountains اس میں ویلیم ڈوگلس خود کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کو aim تھا life میں کیا بننا swimmer بن لیکن کہتا ہے کہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ مجھے کافی ڈر لگتا ہے کہ پانی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے لیکن اگر اس سویمر بننا ہے اس کو پانی سے لاب کرنا ہے کہتا ہے کہ نہیں تو بننا ہے لیکن پانی سے بہت ڈر لگتا ہے ہم اس کو پوچھتے کیوں ڈر لگتا ہے کہتا کہ جب میں تین یا چار سال کا تھا باپ نے مجھے لیا تھا کیلیفورنیا بیچ پھر وہاں سے ایک لہر آئی اس لہر نے مجھے ڈوبو دیا تب سے لے کر آج تک میں نے جو ڈر تھا وہ اندر ہی اندر رہا تو لیکن کہتا کہ میری چاہت تھی میں نے سوچا کہ میں نے سویمنگ سیکھ نہیں ہے سویمنگ پول سے میں شہر وات کر وائی ایم سی اے کسٹن بن سکتا ہے یہ وائی ایم سی اے کیا ہوتا یہ پوائی ایک سویمنگ پول تھا میں سوچ میں سویمنگ پول میں جیسے باقی بچے سیکھیں گے ایپ ایپ ہو گیا نکل کرنا میں ان کی نکل کر اور میں سیکھ ہوں کہا کہ میں سکنی تھا سکنی پتلا اور وہاں پر میں سوچا باقی بچے جیسے سیکھیں گے میں بھی سیکھنا ہے اتنی گہرائی نہیں تھی تو ابھی تو میں سیکھ نہیں والا تھا وہاں پر ایک بریوزر آیا بریوزر ہو گیا ہٹا کٹا موٹا تازہ بندہ آیا چھاتی پہ بال تھے بائس اپ سے دور سے پتا چلتا ہے سپائس من آف بگ من اور جو ہی وہ آیا اس نے مجھے کہا ہائی سکنی انہیں میں کافی پتلا تھا اگر میں پانے میں فینک کہا کہ میں سوچا یہ جو اپنے اندر ہوتا اگر جانے دو مویس سکھنے یہاں پہ آیا کیونکہ میں سکھ نہیں تھا اس نے مجھے نام بیت سہت میں نے سوچا نہیں جانے تو مجھے سیکھنا ہے مجھے کیا کرنا اس سے اتنا ہی اس نے مجھے اٹھایا اور فینک کس میں پانی میں یہ سب آپ نے دیکھا ہے پھر جب اس کو پانی سے باہر نکالا گیا کہا آج کے بات میں اس کے بارے میں سوچوں کا بھی نہیں لیکن جو اس کی پیاس تھی اندر وہ بھجی نہیں یعنی اس مر تو بننا ہی بن تھا تو اس نے کوچ کو ہائر کیا ہفتے میں پانچ دن اس کو سکھاتا تھا اور ایک دن میں گھنڈا تو دیرے دیرے اس نے اس کو بہت سارے سٹروک سکھائے کون کون سٹروک سکھائے یاد رہنا سٹروک سکھائے سٹروک سکھائے سٹروک سکھائے اور آخر کار اس نے کیا دنیا کے سب سے بڑے جیل سب سے بڑے آشنز وہاں وہاں اس نے بازی ماری تو تن کے سے لے تاج تک ہمیں بتایا جاتا ہے انسان کو کافی مہنت کرنی پڑتی ہے ایک بار جب وہ پرکس آئیلینڈ کے ہم بات کرے یا بہت سارے اوشنز تھے جہاں پر اس نے بازی ماری کہا کہ میں جیل میں تھا اوشن میں تھا ایک لیک میں تھا تو نیچے کوئی فلوری نہیں تھا تو یہ فیئر آیا یہ فیئر 90% انٹرنل ہوتا ہے 10% ایکسٹرنل ہوتا ہے اس میں امریکن پریسیڈنٹ فیڈریک روز ویلٹ وہ کہتا نی تو کہ میں اس فیئر کو باہر نکال سمجھانے کے لئے آپ کو باہر نکلنا ہے واش روم باہر ہے جو ہی آپ دروازے پہیں آپ کو لگتا مار سکتے ہیں تو یہ جو فیئر ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہوتا ہے وہ انٹرنل ہوتا ہے اور ان کے اگر ہم اینیمی بھی بات کرے جو دشمن ایکسٹرنل دشمن اور ہوتا انٹرنل دشمن سب سے خطرنک ہوتا انٹرنل جو آپ کے من میں ہوتا ہے تو اس چیز پر انسان کو مجھے ہرانا چاہتے ہو اب میں آپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں تو اس میں جو ایمپورٹنٹ کوئسٹنز ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کیونکہ جب اس ایکسپیرینس ریوائیویز ہیٹر پھر اس کو نفرت ہوئی جیسے کہا کہ جب میں تین یا چار سال کا تھا باپ جو ایمپورٹنٹ سوچا اگر میں رسک نالوں یہ جو اپارچلی تیز میں آئیں گے میں ان کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں ہی ایکسپیرینس بورد سنسیشن اپ دائنگ ان ٹیررر کیا ایمپورٹنٹ سوچ ویلیم ڈوگلس سپیک اباوٹ جب اس کو فینکا گیا کس میں وائیم سی میں ایک اولڈ بریویزر آیا تھا اور اس نے اس کو پانی میں فائنگا ہی سوالوڈ وارٹر وارٹر ویلیم ایت وانس تو بورٹم ہی میڈ 3 آنس سکسس فل اٹمٹ تو جمپ آؤوٹ وارٹر وارٹر ایمپورٹنٹ 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 مین کوششن جو میں ہاو ڈوگلاس فائنیلی گیٹ ریڈ آف دو فیر ہی 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 آف وارٹر یا کوششن اس تار بن سکتا ہے ہاو وارٹر 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 پھر آپ نے پڑا آئے کہ اس نے پانچ دن آتا تھا اور دیری دیری سار سٹرو کو سی کر اس نے بازی ماری فیر اس یہ جو فیر ہے یہ ایکسٹرنل نہیں یہ انٹرنل ہوتا ہے ہمیں اپنے فیر پہ کابو پانا چاہے جتنا انسان من سے ہوگا یعنی آپ کی مائنڈ سے ہوگا باہر کا فیر آپ پہ اثر نہیں کرے گا ریڈ ٹرپ ریڈ ٹرپ ریڈ سالما لیجر لوف اور اس کہانی کی جو سیٹنگ ہے وہ سویڈن ہے اور سویڈن کی جو سٹاک ہم اور اس کی جو کرنس ہے وہ کرونا پوائنٹ ہز ذہن میں رکھنا کیونکہ ہمیں آگے کام آئے گا اور جب ہم اس کہانی میں دیکھتے ہے چار کریکٹر ہے ایک اس میں ریڈ ٹرپ سیلر ہے دوسرا اس میں اولڈ مین ہے تیسرا اس میں آئرن مل آنر ہے اور چوتھی ایک لڑکی جس کا نام ہوتا ہے ایڈلا ویل مین سن بات کریں گے ریڈ ٹرپ ریڈ ٹرپ ہو گیا جو جب تک ہم اس میں کچھ نہیں رکھیں گے نا تب تک چوہ اس میں نہیں جائے گا چیز پیس آف میٹ تب تک چوہ اس میں نہیں جائے گا یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک ریڈ ٹرپ ہے لیکن یہ بڑا ریڈ ٹرپ ہے انسان کے لئے اچھا اور اس دنیا میں انسان کو یہی بیٹس یہی لالچ ملتی ہے شادی کرتے ہیں بچے ہیں گاڈی ہے بنگلہ ہے اور اس سے باہر نکل 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 ریڈ ٹرپ سیلر کو بہت سارے نام سے جانا گیا اس لیسن میں دوسرا نام اس کو پڑا سٹرینجر سٹرینجر کیوں جب شام کا منظر ہوا کسی نے اس کو جگہ نہیں دی بہت سارے دروازے پہ اس نے کھٹ کھٹ آیا کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور اس کو لگا کہ ہاں کوئی ہے جو مجھے پناہ دے گا جو مجھے جگہ دے گا وہ کون ہے وہ اولڈ مین ہے کیونکہ یہ بھی اسی طرح گریب تھا جب اولڈ مین کی ایک چھوٹا مکان تھا چھوٹا کوٹیج تھا اور جو اس نے کھٹ کھٹ آیا اولڈ مین نے دروازہ کھلا اولڈ مین نے کہا اس نے کہا کہ مجھے جگہ چاہے رات کے لئے اولڈ مین کو بھی میرے پاس بیوی نہیں بچے نہیں کم سے کم رات تو اسی کے ساتھ بتائیں گے اور یہاں پر اس کا نام پڑ گیا سٹرینجر کیونکہ اولڈ مین کو شیئر کیا لیکن اس کے ساتھ اس نے اپنے راز بھی شیئر کی ایچولی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں جو پرسنل لائف ہے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہے اس کو پرسنل ہی رہنا رکھنا چاہیے جیسے دونٹ میک اور پرسنل سوشل تو اولڈ مین نے کہا کہ آپ اتنے یہ پیسے کہا کہ میرے پاس ایک بوسی ہے وہ دودھ دیتی ہے اچھا وہ ہی میں بیج کر پیسے کماتا ہوں اور یہ 30 کرون اس کو دکھاتا ہے اور جو صبح سور جاگتے ہیں اپنی طرف اور ایک جگہ اور یہ جو ریٹ ٹرپ سیلر یوں ہی وہ نکلا اس کو ذہن میں 30 کرون آئے اور وہ واپس آئے تو ڈالا اور 30 کرون نکال اب یہ خود فسا کس میں ریٹ ٹرپ میں فسا ابھی تک ہمیں یہ کہتا تھا لیکن اب اس میں خود فسا لیکن اور اس کو راستہ ہی دکھتا نہیں ہے اب چاہتا کہ میں رات بتاؤ ایک فیکٹری میں آئیرن مل وہاں پر ایک فیکٹری تھی وہاں پر اس کو نام پڑ گیا انٹروڈر انٹروڈر ہو گیا بلا اجازت کسی کی پروپیٹی میں داخل ہو گیا وہاں ریزمبلانس ہوئی جو اس کے آنر تھے آئیرن مل آنر اس کو نام دیا گیا ہے کیاپٹن وان سٹیل یہ کوئی کیاپٹن ویپٹن نہیں تھا یہ ریٹ سیلر باقی کچھ نہیں تھا تو ایرن ماسٹر نے کہا کیا آپ میرے گھر آو ہیویلی پہ آجاؤ تو یہ موٹیویٹ نہیں کر پائے لیکن پھر اس کی بیٹی آتی ہے ایڈلا ایڈلا نے اس کو منوایا پھر گھر لیا گیٹ کیپر سے کہا کہ آپ ہمیں بتاؤ جو ہمارے گھر میں مہمان تھا چور ہے وہ نکلا یہی ہے کہا کہ نہیں وہ باگ گیا لیکن یہاں اس نے گفٹ چھوڑا اس نے چھوٹا سمال ریڈ ٹرپ اس میں چھتھی رکھی تھی اور 30 کرونا رکھے تھے کہا کہ یہ اس کو واپس دلانا انہیں بتایا جاتا کہ آپ کی سمپتھی کو دیکھ کر میرے اندر میں چینج آئی مجھے لگ کہ پائیسہ سب کچھ نہیں ہے پائیسے کے علاوہ اور بھی چیز جیسے جیسے جنیراؤسٹی کی بات کریں سخاوت کی بات کریں انسان کو کام آتا ہیں کاریکٹر آب اگزام بنے گا آپ ہمیں بتاؤ یہ جو انڈی ہے اس کو بھی ایک بک سے لیا گیا کے لوگ ان کو کہا جاتا تھا آپ نے انڈی کو اگھانا اگھانا اپنے زمین میں انڈی کو اگھانا آیا آپ کو اور جس کے پتلے ان کو کچھ نہیں ریمیونی ریشن ان کو کچھ نہیں مل راج کمار شکلا کون تے وہ ایک illiterate بٹ ریزلیوٹ فارمر تھے نیکس میسیج بتائے تو آپ لکھیں گے لیڈرشپ can resolve any problem اس میں ہے گاندی اور چمپارن کا کوئی ریلیشن ہی نہیں تو کیوں گاندی فار چمپارن سو دیکھ کوئی سیک اور جس پھار دی اپریس تیس میں جو انڈی پلانٹر تھے ان پر کافی ظلم وغیر ہوا کر سی انڈری یہ کون تھے یہ تھے پیسی 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 بائی گاندی جی ان چمپارن کون 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 سے مشکلات اس کو آئے گاندی کی جو فرس میٹنگ گاندی فرس میٹنگ ویڈ شکلہ ہاو ڈیڈ پیزنٹ سپی بریٹش لینڈ لارڈ بریٹش لینڈ لارڈ ایز رینڈ کے بطلے وہ کیا دی تھے وہ ان کو ان ڈی گو دی تھے اس کے پاس ہے وہ پوئیٹس پینکککس ہے اس کو بک سے لیا گیا اس بک کا نام ہے مائی یرز بوس اونر کون تھے اس پوئیٹس پینکککس میں سٹیڈیو کے بارے میں آپ کو بتایا گیا جس کا نام جیمینی سٹیڈیو اور اس کے آنر کون تھے اور یا اس کے فاؤنڈر کون تھے وہ تھے اس واسن اور یہ کہاں پہ تھا ایٹ وزن چنائی اس میں اور دو تین کیریکٹر تھے خاص کر اس میں آفیس بوئیٹس بوئیٹس ذہن میں رکھنا اس پر کراؤڈ کو سر یہ پینکے کیا ہوتا ہے پینکے ایک برینڈ نیم ہے اور یہاں اس جمینی سٹیڈیو میں ایک پوئیٹ آتا ہے اس پوئیٹ کا نام بتائے اس کا نام ہوتا ہے سٹیفن سپینڈر یہ ذہن میں رکھنا اور دوسرے نمبر پہ کون تھا اگر ایس واسن پہلے نمبر پہ تھا دوسرے نمبر پہ کون تھا سبو سبو چونکہ فلا فلم بناتا تھا اس کی پرموشن کیوں ہوئی کیونکہ برہمن یہ پوئنٹ ہمارے رائٹر یعنی اشوکہ میترن اس کو کون سا کام دیا گیا تھا وہ کیوبیکل میں کام کرتے تھے کیوبیکل میں پرائیویسی نہیں ہوتی ہے سکریسی نہیں ہوتی ہے اگر آپ بینک پہ کبھی جاتے ہیں وہاں پر الگ کیابنز ہوتے ہیں آپ اچھے سے دیکھ پائیں گے سر کون سا کام دیا گیا تھا اشوک میترن کو ٹیرنگ نیوز پیپر کو فارٹ تھا اور جو انفارمیشن تھی جمعہ جمع کر کر رکھتا تھا کس میں ایک فائل میں لائر کا کام ہوتا ہے جسٹس انصاف دلانا لیکن یہاں وہ الٹا کر رہا ہے اس کی وجہ سے ایک بیوٹیفل ایکٹریس کا کریئر فلاپ ہوا دوسرا باقی جو جتنے بھی لوگ وہاں پر کام کرتے تھے وہ خادی دوتی پہنتے تھے لیکن خالی جو ہمارے یہ لائر ہے یہ کوٹ پہن ٹائی پہنتا تھا جس لیکن لائک اور میل میل مانے جنگ جو ٹھیک ہے دو پلیز ایک نام جو دوسرے کنا مہین فرگوٹن فیکٹر اس کو زہن برخنا پوزیتیو قولیٹیز سبو دائت رائیٹر ایڈمائیر اس پوائنٹ کو زہن برخنا اس کو دیکھ پارٹ ہے ایک کتاب کا جس کتاب کا نام ہے پینجین بک آف انٹریوز اسی کا انٹریوز پارٹ ہے سر کیا ہے یہ کلیکشن آف انٹریوز ہے جتنے بھی انٹریوز لیے گئے 1859 سے لے 1993 تک جتنے بھی انٹریو لیے گئے وہ سارے کے سارے اس میں پیش کیے گئے پینجین بک آف انٹریوز اس میں دو ہی کوششن آپ کے بن سکتے ہیں یہاں پر اس لیسن کو ڈیوائیڈ کیا گیا پہلے پارٹ میں پانچ سیلیبریٹیز کو انٹریو کیا گیا ان کی کیا رائے ہے انٹریو کے بارے میں اس کو میمورائز کرنا مین کوششن ایک ہی پہلا پارٹ ہے اس میں پانچ سیلیبریٹیز ہے وہ پانچ سیلیبریٹیز سارے سارے رائٹر سے نوول دوسرا ہے روڈیار کیپلنگ چوتھا ہے ایجی ویلز اور پانچ وا ہے سال بیلو انہوں نے کیا کہا انٹریو کے بارے میں وہ آپ میمورائز کرنا نیکسٹ جو اس کا پارٹ ٹو ہے اس میں انٹریویور اور انٹریویوی انٹریویور ہے موکند اور انٹریویوی ہے امبرٹو ایکو جو پروفیسر ہے جو اٹائلی میں ہے اس کی اکیڈیم تھے لیکن اس کی فیم ہوئی ایز نوول لکھئی ہے اس کا نام ہے اس نے بچپن سے اس نوول کو لکھا نہیں اس کی جب پچہ سال کا ہوا اس کے بعد اس کو ذہن میں رکھنا اور اس میں جو کو سکتا ہے کی نوول سٹ بچپن سے نہیں تھا جب پچہ سال کا ہوا تب کہ اس نوول اس نے لکھنا شروع کی لیکن فیم ہوئی ایز ایز نوول اس اور کرٹکس نے کیا کہ رولان بارت نے رہ گیا لاسٹ ٹاپک گوئنگ پلیسز گوئنگ پلیسز میں دو کیریکٹر سن ہمارے پاس گوئنگ پلیسز گوئنگ پلیسز میں دو کیریکٹر سن ایک کا نام ہے سوفی اور دوسرے کا نام ہے جین سی دونوں ٹین ایجر اور دونوں کہاں پر سکول میں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بسکٹ فیکٹر میں کام کرتے تھے لیکن جو سوفیا نا یہ دی ڈری مر ہے اور جو جان سے وہ ریالسٹک ہے یہ جو سوفیا پورا لیسن فوکس کرتا ہے سوفیا پر رائٹر بتاتا اس میں وہ دی ڈری مر ہے اور اتنا ہی نہیں وہ کہتے کہ دینی کیسے نے مجھے پروپوس کیا فالو کرتے ہیں وہ دینی کیسے کون ہے یہ آرش فوٹبالر ہے یہ ہمیں بتایا جاتا ہے ایڈول سن ایج میں یہ ہیرو ورشپ انسان ان چیزوں کا فین ہو جاتا ہے یہ کہتے ہے کہ جب اس نے سوفیا سے کہا کہ میں ایک بوٹیک شاپ ڈالنا ہے تو کوشن بن سکتا ہے جو جان سن نے بولا ہم نہیں کر سکتے ہماری آوقات نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو سوفیا نے کہا کہ نہیں میں پارٹ ٹائم جاب میں ایکٹرس بنو اور اس کے ساتھ میں پیسے کام آؤ پھر مجھے فیمس ہونا ہے میری کوئنٹ کی طرح اور یہ جات تری حیلوسنیشن جاتی ہے ریڈرز کو بتاتے کہ مجھے اپوائنٹ رکھی ہے دینی کیسے نے وہ مجھے ملنے آرہا ہے شہر سے کافی دور کہتے کہ میں وہی پر بیٹھی اور اپنی من میں کہانی بناتے کہ دینی کیسے میری قریب آرہ آرہ اور یہ اپنی پرسنل لائف جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور کہتے کہ یہ بھی جانا چاہتی ہے اس کو لگتا ہے کہ جو اس کا بھائی میکنک ہوتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ گومنے جاتا ہے سمجھانے کے لئے سرینگر گومنے جاتا ہے دن بھر ٹولپ گارڈن میں بیٹھا رہتا ہے یہ چاہتی کہ میں جاؤں اور پھر وہ امیجن کرتی ہے بائک ڈرائیو کرتا تھا یہ اس کے پیچھے باتھی تھی یلو سلکی ڈریس نے پینا تھا سارے لڑکے باہر آیا جو ہی وہ ان گلیوں سے گزری دی سٹا اپ لاز ان نے زور سے کلاپ رکھ کیا بٹ اٹھ اوز اول ایمیجن ایشن تو رائٹر اس میں یہ میسیج دیتا ہے کہ تین ایج میں فین فالوئنگ اس پر انسان زیادہ اس پر گام رہ جاتا ہے تو آپ اس کے کرکٹر کو دیکھ لی جی گ سوفیہ کا کرکٹر اس میں ایمپورڈنٹ ہے اب ہمارے پاس پانچ پویمز ہیں کاملا داس نے لکھا ہے اور اس میں آپ کا ریفرنس کانٹیکس بن سکتا ہے ان میں جو پویٹک ڈوائیس ان کو میمیرائز کیجئے خاص کراگرم پہلے بات کریں میمیرائز سکسٹی سکس کی پین نیم یعنی اس کا پین نیم تھا مدھاوی کتی اور اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا تب اس کا نام پڑا تھا کاملا سورہی دکھائیں گے بس ایج دکھائیں گے میں بتاتا ہوں سکسٹی سکس کوئی بندہ ہے دکھاؤں کا نہیں چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے بس ہم بولیں سکسٹی سکس آپ امیجن خود کریں گے سکسٹی سکس چہرے میں جوریاں ناڑی سفید ہوگی اگر کوئی ویمن دکھائیں گے اس میں بھی چہرے میں جوریاں اچھا وہ بیوٹی نہیں ہوگی وہ نزاکت نہیں ہوگی ہیر گری ہوگا انچا یہ چیز آتے ہیں فیزیکل چینجز اس میں بینہ کم ہو جاتی انسان اونچا سنتا گوپیت بنان چا اس میں ہم دیکھیں گے کم لہ 10 explores the theme of aging and isolation through a narration involving her mother اور اس پوئیم میں she tries to her hide her emotions by smiling اس نے اپنی ماں سے سونا لیکن اس کو پتا تھا کم لہ دس کو وہ اپنی ماں سے ملنے نہیں جا رہی ہے ہمیں ایکچولی میسیج دی جاتے ہے کہ all it has universal appeal کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا انسان کو لگتا کہ وہ میرے بغیر رہنی پاتا بٹ رہتے ہیں کھاتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر تو وہ کیا کرتے ہے وہ اپنی emotions کو hide کرتے ہے بائی شی فردر assets that aging is a natural process آپ اس سے دور نہیں رہ سکتے نا ایک یہ fear of separation from your loud ones is very painful لیکن جو آپ نے کریب بھی ہوتا ہے کافی درد ہوتا ہے اس سمیں اور اس میں جو پویٹک ڈوائس سکسٹی 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 اس کو میموریز کیجئے پہ یعنی وہاں پہ سٹنز آئے گا آپ کو بولنا اس میں پویٹک ڈوائس کو نے جیسے ہر face action like that of a corpse یا کاملا داس کو compare کیا جاتا ہے corpse dead body کے ساتھ وان پیل as late winters moon why late winters moon اگر winter میں moon دیکھیں گے اس میں لشر ریفرین all i did was smile smile and smile اگر option میں ہوگا repetition پھر تو repetition ہی لکھنا repetition i saw mother beside me repetition of same consonant sound put that thought visual imagery the merry children out of their homes یہ ذہن میں رکھنا poetic devices میں question بنے گا چلے ہم next point why has the mother been compared to the late winters moon this question کو دیکھ لی گا the poet mother has been compared to the late winters moon because during winter the moon does not look vibrant and colorful same is the case with the poet mother who is old one aging and is approaching to her death next point keeping quiet خاموش رہنا اگر میں آپ کو بتاؤ خاموش رہنے سے کوئی کچھ فائدہ دوسروں کو criticize کرتے لیکن جب انسان خاموش رہتا ہے خود کو سمجھ نے کا موقع ملتا ہے خود کو پارکھ نے کا موقع ملتا ہے اور کسی محفل میں جب خاموش رہتے ہیں تو شاید یہ wisdom ہے یہ دانہ ہے نا تو اگر یہ ہو گیا اس کا macro meaning دیکھیں گے ایک کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ بنتی نہیں ہے نا keeping quiet جیسے سیز فائر جس کو کہتا ہے کہ ایک کنٹری کو دوسری کنٹری سے نہیں بنی پھر ہو جاتا تو پیس خود بخود پریویل ہو جاتا ہے یا اگر پرسنل لائف آپ کو کسی سے نہیں بنتی ہے بخود وہاں پر نافذ ہوا یہ جو پیبلو نیروڈا اس کا اوریجنل نیم وہ دیکھ لینا ریکارڈو نیفٹیلی ر آئی سی ای آر ڈی او این ای 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 پڑھ نوبل پریز ملا یہ لائن اگر اس میں کوئی کوئی نوبل پریز ملا لٹرچر میں ان نائن دیتھ ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کو پبلش کیا گیا اس کی ڈی تھی 1973 لیکن اس ناظم کو پبلش کیا 1974 یہ پوست ہوم مسلی رائیٹر کی ڈی مرنے کے بعد اس کو پبلش کیا گیا دس پوائم is ریٹین ان فری ورس یہ theme ہے اس کو فری ورس میں لکھا گیا اس میں کوئی پرٹیکولار رائم سکیم نہیں ہے جب انسان کھاموش رہتا ہے خود کی انسان کرتا ہے خود کو سمجھتا ہے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اگر دن کو پوائیٹ اس کو پوائیٹ جیسے پوٹ آن کلین کلو سی 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 وی سی 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 س is lifeless but uh now arrival of march from 20th march 1st you will see greenery everywhere we bat batai jati yampe jortha symbol of patience i perseverance and new beginning from seemingly subtleness okay what is the original language of the poem up looking at the original language of the poem is spanish what are the different kinds of wars mentioned in the poem what is nero does attitude towards these wars bots yeah isna kaha wars with gas wars with fire and uh which is a uh writer now here green wars that i know about symbolism that i have to keep it in my head next poem we have a thing of beauty by john kitts uh point to keep this poem from a book which is called endemion 1818 kitts famous work endemion came in 1818 kitts's famous work endemion came john kitts dedicated this poem to the late poem tomas chatterton this poem has written his poem and dedicated to his friend to the endemion came in 1818 kitts's name of the poem is a a b b c c theme of the poem us to read it because reference context theme to the theme is important to see poetic devices is co dekna illustration imagery 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 jaysay flower band shady boon clear rills daffodils with green world symbol ka istimbal huwa yaan pe simple sheep refers to mankind is co zahen me rakhna is co pard lena what is grandeur associated with mighty dead the statement mighty dead refers to those who made great achievements in their life by sacrificing sacrificing themselves they are always they are always remembered in golden words the splendor and grandeur of their deeds inspire us through their sages and epics ہم ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھتے ہیں ایک شاپ ہے چھوٹا سا شاپ ہے ایک گری بندہ ہے اس نے اپنا شاپ کھول کے رکھا تھا ایک tourist place پہ سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ آئیں گے ہم سے یہ چیزیں خریدیں گے اس میں مین پوائنٹ ہے hard money versus soft money hard money ہو گیا جس پہ جس کے لیے آپ کو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے soft money ہو کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے آپ نے کوئی مکان بنایا ہے کوئی asset آپ کا ہے کمرہ rent پہ دیا اور ایک مہینہ گیا آپ گئے آپ نے وہاں سے rent حاصل کی آپ نے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اس کو بولتا ہے soft money hard money ہو گیا جو مزدوری ہر دن کرتے ہیں ہمارے parents کرتے ہیں neighbors کرتے ہیں this is hard money ان کو کافی محنت کرنی پڑتے ہیں یہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے تو یہاں یہ جو writer کہتا ہے کہ جو سمجھانے کے لیے shop کی پر یہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ soft money دیکھنا چاہتا ہوں تو writer اس میں دو دنیا کے بارے میں بات کرتا ہے کہتا ہے کہ یہاں پر دو دنیا ہے امیروں کی دنیا الگ ہے اور غریبوں کی دنیا الگ ہے اور یہاں پر امیر دن بہ دن زیادہ امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب دن بہ دن زیادہ غریب ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو shop کی پر جس کا یہ stand ہے یعنی shop ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو visitors آتے ہیں وہ میرے پاس رکے میں وہ مجھ سے کوئی چیز خریدے کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں خریدتے ہیں بلکہ یہ وہیں سے city میں ہی departmental store سے یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں جس کی جو میری condition ہے وہ بہت سے بتر ہوتی جاتی ہے اور اگر economic flow کی اگر ہم بات کریں وہ زیادہ تر city میں ہوتا ہے touristes وہاں پر آتے ہیں بڑے بڑے institution is وہاں پر ہے تو اس کا مطلب definitely پیسہ زیادہ وہاں پر جاتا ہے roadside stand composed by robert frost robert frost an american poet is a harsh criticism of an unequal society where there is a huge difference between the rich and the poor the rich and the poor collect to noun amir or garib and distribution of wealth it also focus on uncomfortable fact that the unequal progress and development between cities and villages have led to the feeling of distress and unhappiness in the rural community kahtana income is directly proportional to happiness poetic devices personification ko dekh lena alliteration ko dekhna ye question is irony is ko dekhna irony is a literary device in which there is a contrast between expectation and reality the irony lies in the fact that the stand is not seeking a meager dole of bread but rather some of the money that supports the prosperity of this city the flower of cities symbolizes urban progress and prosperity contrasting with the rural setting on the roadside stand جیسے میں نے بتایا سٹی میں وہاں پہ ترکی جادہ ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے لیکن گاؤں کے اگر ہم بات کریں روریل ایریاز کے اگر ہم بات کریں it takes time یا کوئی بھی development ہو پہلے سٹی کو فوکس کیا جاتا ہے بعد میں روریل ایریاز کے اور دیکھا جاتا ہے what is the childish longing that the point refer to why is it vain تو اس کوششن کو دیکھ لینا کیونکہ اس میں جو یہ جس کا یہ roadside stand اس کو لگتا تھا کہ لوگ میرے پاس رکیں گے ہاں نا لوگ میرے پاس رکیں گے یہ visitors رکیں گے مجھ سے یہ سامان کھریے دیں گے مگر ایسا کچھ ہوا نہیں they keep their windows open to attract them اور یہ ان کا انتظار کرتے تھے eagerly یہ مگر ہوا to hear the skill of bricks وہ لیکن وہ رکھتے تھے وہاں پر بس یہ راستہ پوچھنے کے لیے اب یا کوئی چیز confirm کرانے کے لیے بلکہ ان سے ہی چیزیں نہیں کھریتے تھے American writer ہے اس میں بھی theme کو پڑھنا the theme of the poem is oppression and suppression of a married woman who is dominated by patriarchal society patriarchal society ہو گیا male dominated society she becomes a victim of male oppression in an unhappy marriage یعنی وہ خوش نہیں تھی اس میں کہتے ہیں کہ جو انکل نے مجھے رنگ پہنایا یہ کافی باری تھا آپ کہیں گے سر کون سا وزن تھا اس میں لیکن symbolically یہ کافی باری تھا مطلب اس میں کافی ویٹ تھا کافی وزن تھا اس میں کیونکہ آپ اس رنگ کو یہ باہر نہیں پائی it was a trap we can say she suffers from the loss of individuality جب اس کی شادی ہوئی اس کا جو اپنا نام چلا گیا dignity personal freedom silently she becomes dependent fearful and frail یعنی کمزور but she wants a life that she embriders on the panel tigers بنائے تھے وہ tigers free تھے لیکن جس نے بنائے جس کی کاریگری تھی وہ خود free نہیں تھی کہتی کہ جو میں نے tigers بنائے وہاں پر وہ free ہے کسی کے محتاج نہیں ہے کہتی کہ لیکن جو ان کی کاریگر ہے وہ محتاج ہے کس کے husband کے تو اس point کو دیکھنا symbol is important ہے اس میں wedding band symbol of operation of in an unhappy marriage aunt jennifer a typical victim of male oppression in an unhappy marriage tiger symbol of bravery courage confidence and freedom embroidery symbol of creative expression aunt it shows that she has lost her identity completely even her name کیونکہ last میں اس کو یہ نام دیا جاتا ہے رائم سکیم آب بھی اس کو دیکھ لے نا by the image massive weight of uncle's wedding band اس کا تو وزہ نہیں تھا لیکن symbolically اس میں کافی ویڈ تھا this expression symbolizes male authority and power it means matrimony binds a woman physically and mentally after the marriage a woman becomes a position of her husband now ہم جائیں گے ویسٹاس پہ ویسٹاس کے جو important questions ان کو دیکھیں گے اور تھوڑا جسٹ بھی آخر third level the tiger king journey to the end of the earth the enemy on the face of it and last time memories of childhood اگر ہم بات کریں گے third level کی یہ third level کس کا third level ہے یہ ایک station ہے اس کا نام ہے grand central station اسی کا ہے third level actually اس کی دو ہی ہے تو three کیوں ہے کیونکہ اس کہانی میں جو main characters ہے ایک کا نام ہے چارلی اور اس کی بیوی اس کا نام ہے لویزا اور اس کا دوست اس کا نام ہے سام چارلی کہتا ہے کہ یہ جو third level ایک railway station یاد رکھنا ہے نام grand central station یہ میں third level پہ تھا حقیقت میں اس کے دو ہی تھے جب اس نے یہ حال اپنی بیوی یعنی جو narrator ہمارا چارلی 31 year old man بیوی کو بتایا لویزا کو بتایا اس کو کافی فکر ہوئی تو اس نے کہا اسے کہ آپ اپنی دوست سیم جو کہ ایک psychiatrist ہے آپ کو آپ psychic ہو چکے ہیں آپ کے problem ہے آپ اس سے ملیے وہ آپ کی treatment کر سکتا ہے تو اس نے کہا اس کو کہ یار third level exist نہیں کرتا ہے وہاں پر خالی دو levels ہے آپ شکار ہو چکے ہیں insecurities you feel insecurity fear اس لئے آپ past میں چلے جاتے ہو لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں ہم بھی جب کوئی خوشی کا موقع آپ کو quote کرتے ہیں ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں اپنے past کو recollect کرتے ہیں جب ہمارے parents grand parents اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں واہ اس زمانے میں پیسے کم تھے لیکن لوگ کافی خوش تھے کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی insecurity نہیں تھی یہ brotherhood equality fraternity آپس میں بائیچارہ تھا لیکن یہاں یہ چیرلی یہ سب کیوں کرتا ہے یہ escape کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھوں نے witness کیا world war first world war second کہتا ہے کہ 1894 میں یہ سب تو نہیں تھا وہ past میں چلا گیا تب تو کوئی world war first نہیں تھا world war second نہیں تھا لوگ آپس میں رہتے تھے with equal harmony brotherhood was there تو لیکن ایک question examine بنے گا irony کے بارے میں کیونکہ اگر آپ last میں دیکھیں گے چیرلی سے پہلے سیم چلا جاتے سائم اگر آپس میں چلا جاتا ہے وہاں exam question بنے گا اس کو ایک party ایک party میں اس کو invite کیا گیا that is lemonade party یہ چیز ذہن میں رکھنا یا question یہ بھی بن سکتا ہے کیا یہ third level escape medium of escape تھا Charlie کے لیے ہاں یہ medium of escape کے پاس ہے وہ ہے tiger king اس میں جو main character tiger king کا نام نہیں تھا tiger king اس کا نام تھا جنگ جنگ بہادر جی سر جیلا نے جنگ جنگ بہادر سر پھر کیوں نام پڑ گئے اس کا tiger king جب یہ دسی دن کا تھا اور ایک معجزہ ہوا اس کے جو parents تھے انہوں نے astrologer کو بلایا کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اس کے death ہو جائے گی heroes of heroes بنے گا champion of champions بنے گا مگر اس کے death ہوگی تو انہوں نے کہا death تو کارن تو بتاؤ کیسے ہوگی اس نے نہیں بتایا ابھی یہ دسی دن کا ایک معجزہ ہو اس نے کہا کہ ہاں بتائے کیا موجز کیا ہوگا کہ آپ کی جو death ہوگی وہ because of tiger ہوگا اور اس پر tiger king نے کہا let tigers beware اور جب آپ نے پڑا بچہ بڑا ہو گیا 20 سال کا ہو گیا اس نے حکومت سنبھالی پرتبند پورم جس راج جی کا اپنا راج جی تھا اس کا نام تھا پرتبند پورم وہاں حکومت سنبھالی اور اس کے کانوں تک گیا کہ ہاں باوشوانی کی گئی کہ میری death ہو جائے گی because of tiger تو اس نے کہا مارنا شروع کیا جب اس نے ایک مارا اور astrologer سے کہا کہ میں نے مار گرایا اور یہ بھی کہا کہ اگر میں نے tiger اس کو مارے اگر میری death نہیں ہوئی آپ کیا کریں گے astrologer نے کہا کہ میں ساری کتابیں ان کو جلا دوں گا اور جو چوٹی ہے اس کو مڑوا دوں گا تو tiger king نے مارتے 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 یہ اس نے ستھر tiger مار گئے اتنے سارے تھے پرتبند پورم میں ہنڈرڈ مار نے ہے تو اس نے اعلان کے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور شادی مجھے اس راج میں کرنی ہے جہاں بہت سارے tigers ہے تو جب جب یہ انلاس کے گھر جاتا تھا تب تب یہ tiger مارتا تھا 99 اس نے مارے ہنڈرڈت مارنا ہے کہیں پہ نہیں ہے tiger کی نے کہا کہیں tiger اس نے family planning تو نہیں کی اس نے دیوان سے order کیا کہ اگر مجھے tiger نہیں ملا میں villagers ہیں ان کو میں double tax کر دوں گا اگر ہو ملا تو معاف کر دوں گا ویدہ ریزنٹ ہے اور اس کو نظر پڑی ایک tiger پہ یہ old تھا fragile تھا brittle تھا اس نے اس کو اٹھایا جنگل میں رکھا tiger king بادشاہ سلامت tiger ہے مار گراؤ تو tiger king بادشاہ خوش ہوئے اور اس نے he aimed اور نے اس نے نشانہ رکھا اور مار گرائے لیکن نشانہ چوک گیا یہ unconscious ہو گیا اور یہ زمین پہ پڑا tiger king کو لگا کہ میں نے اس کو مارا لیکن جب ہنٹرز قریب آئے انہوں نے دیکھا یہ تو زندہ ہے تو انہوں نے اس کو مار گرائے تو تین سال کے بعد جو ہی اس کو انہوں نے ایک پروسیشن ایک جلوس نکالا پھر اس کو یاد آئے یار میری فیملی بھی ہے یہ لیسن سیٹائر سیٹائر کیا جاتا ہے جو کہ پاور میں ہے خاص کر کے ماغلز کو سیٹائر کیا جاتا ہے کہ یہ جو tiger ہے یہ national animal of india ہے کس طرح ان کا خاتمہ کیا گیا اور یہ جو people in power اپنے تھرون اپنے تخت کو بچانے کے لیے کسی حد تک جاتے ہیں اور آپ نے اس لیسن میں پڑا کسی حد تک مطلب جب ایک بریٹش آفیشل آئے اس نے کہا کہ وہ جو مجھے تیگر مارنا ہے تو تیگر کینگ نے کیا کہا کہ آپ نہیں مار سکتے آپ موسکٹو کو مارو کسی اور کریچر کو مارو لیکن تیگر کو میں نہیں مارنے دوں گا پھر اس نے کہا تھا بس مجھے فوٹو کھیجنے تو دو اس نے کہا نہیں فوٹو بھی میں کھیجنے نہیں دوں گا اور جب اس کو لگا کہ میرا جو تھرون میرا جو سلطنت میرا جو تخت یہ خطر میں ہے اس نے کیا کیا اس کی بیوی کو گفٹ بیجا 50 ڈائیمنڈ رنگز یہ سوچ کے کہ ایک رکھے گیا دو رکھے گی لیکن اس نے پچاس کے پچاس رکھے اور ان کی قیمت تھی تھری لاک روپیز اس زمانے میں سم تھری ہنڈرڈ ڈیئرز اگو تو اس نے کیا کیا وہ فیمس جیولر کلکتہ میں بریٹش جیولر اسے بنوائے اور کہا کہ نہیں لوگوں پر ٹیکس چڑھا ہو یہ ریکمپنسیشن ہوگا لیکن مجھے اپنی طاقت کو سکلڈ کارپنٹر نے اس کو بنایا تھا اور اس کا جو ایک تھورن پیرسد انٹو اس ہینڈ بادشاہ سلامت کی ہاتھ میں پھر انفیکشن فیل گا اور اس کی دیتھ ہو گئی ہمارے پاسے جورنی ٹو دی انڈ اوب دہ ارث یہ ٹراول آگا ہے انڈ میینز انٹارٹیکا اس میں تشانی دوشی خود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح میں نے ٹراول کیا کہاں انٹارٹیکا سامنے سکس چیک پوائنٹس میں نے ایکو سپیورز نائن ٹائم زونز آئے اور یہاں پر پہلے کون جایا کرتے تھے جی آف گرین جو کہ اس کا ہیڈ اس پروگرام کے ہیڈ وہ پہلے ریٹائرڈ آفیشلز کو وہاں پہ لیتا تھا پھر اس نے کہا کہ نہیں مجھے سٹوڈنٹس کو لینا یہی کوشن اگزام میں بنے گا سٹوڈنٹس آر دا فیوچر پالیسی میکرز ہاؤ اس کا انصر آپ نے لکھنا ہے کیونکہ وہی اس قوم کا رکھ بدل سکتے ہیں اس کو ترقی کی اور لے جا سکتے ہیں تو جب سٹوڈنٹ یعنی جب تشانی دوہشی کا یہ موقع آیا وہ اس نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ حقیقت انسان کی اور ارتھ کی حقیقت گونڈ ورنال لینڈ کے بارے میں ہے کہ it was a mass huge land mass پھر کس طرح وہ ٹیکٹونک پلیٹس میں چینج ہے الگ الگ کانٹیننٹس بنے جس میں انڈیا ایشیا میں آیا ایفریکہ بنا انٹارٹکہ بنا اسٹریلیا بنے نورت امریکہ ساؤت امریکہ یہ سب میں اس میں کوششن بن سکتا ہے اور یہاں پہ it was peaceful there was peace کوئی بستی نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے جب انسان نہیں ہے تو پولیوشن بالکل نہیں ہوگا اور پروگرام کے ہیڈ کون تھے وہ تھے جی آپ گرین یہ ذہن میں رکھنا نیکسٹ ہمارے پاس ہے انیمی انیمی میں تین کریکٹر ایک کا نام ہے ڈاکٹر سادو ہوکی فیمس جاپینیس سرجن ہے اور اس کی بلاوڈ اس کا نام ہے ہانا اور ایک پریزنر اس کا نام ہے ٹوم اور اس کا مکان کہاں پہ تھا ڈاکٹر سادو ہوکی کا وہ سمندر کے قریب ہے یہ پڑا ہوگا اپنے لیسن میں لیکن اس کا جو باپ تھا ہی نیور جوک تھے نے جو ڈاکٹر سادو ہوکی اس کا جو باپ تھا ہی نیور جوک اس کی جو جتنی بھی پروپرٹی تھی اس نے اپنی بیٹے کو وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور وہ ڈاکٹر بن بھی گیا اور فیمس اور اس میں ایک جینرل جینرل کس طرح جینرل ڈیپینڈنٹ تھا ڈاکٹر سادو ہوکی پہ ولڈ وار سیکنڈ میں کس طرح ان کو ڈیوٹی پہ رکھا گئے لیکن ڈاکٹر سادو ہوکی اس نے پرسنل اسسٹنس کے لیے اس کو رکھا ہے کیونکہ وہ سب سے پروپیشنٹ سب سے انٹیلیجنٹ وہ ڈاکٹر تھے اور کس طرح اس نے ٹوم کی جان بچائی وہ سب دیکھ لینا اس میں آپ کا کوششن بن سکتا ہے نیکسٹ ہے آن دے فیس آف ایٹ اس میں دو کریکٹر ہے ایک کا نام ہے لیم اور دوسرے کا نام ہے ڈیری ڈیری 14-year-old boy ہے with a burnt face اس کا one part of face جو وہ چہرہ تھا وہ جل چکا تھا looks ugly pessimistic suffered from severe negative complexes anger and frustration indulge in self pity accidentally acid shippled and burnt on the side of his face in ایک part ہے چہرے کا وہ جلا he develops inferiority complex and tries to evade people to talk to them لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا his burnt face had affected his heart and mind then comes a turning point in his life when he interacts with mr. lamb who assures him in a dairy that he can do far better than many boys of his age then he becomes hopeful bold and optimistic after meeting lamb company matter karta ہے mr. lamb ko ne he is the most important character on the face of it by susan hill he lives in a house that has a garden in front of it in akela tha اور اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی یعنی یہ lamb کو سکھاتا ہے زندگی یہ ایک بار انسان کو ملتی ہے ہم اس کو جینا چاہے اچھے سے گزارنی چاہے بہت سارے لوگ ملیں گے فائننشیل وہ سٹیبل ہے تب بھی وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں تب بھی وہ پریشن رہتے ہیں کوئی اور نہیں آگا کوشش کیجئے اس سے باہر نکلے زندگی کو جیے اللہ اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے زندگی بیوٹیفل لائف ہے انجوائی کیجئے یہاں پر جو lamb یہ سکھاتا ہے ڈیری کو زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے یہ اس کو اس آدھروایز lamb کی اگر ہم بات کریں اس کے ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے he lives in a house that has a garden in front of it no one visits him kids call him lamb lamb اس کو نام نکالتے ہیں lamb lamb بولتے ہیں he is a physically a a challenged person his leg blew off in war he has a tin leg can't work properly although he is alone yet he enjoys nature he likes bees humming plants growing and sitting in his garden with his plants he feels satisfied and elated in the lap of nature he inspires dairy to see life hopefully and find positivity in everything in a isko سکھاتا ہے زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے people are insensitive to those who have disabilities give in a stance from the story for question describe the message that the play on the face of it conveys to the readers the one-act play a one-act play on the face of it conveys a definite message that life has to be lived life ko jia jaye کوشش کرنی چاہے اپنے آپ کو پریشان نہ رکھے we should always be within the main stream of life we should not allow ourselves to be alienated nor should we suffer from a complex if we are physically challenged we should accept life as it comes in the key life is a mystery to be lived it is not the problem to be solid last lesson ہمارے پاس ہے memories of childhood memories of the written by zit klasa and bama doh ladqia doh incidents bayan کرتے ہیں یہ جو zit klasa ہے اس کا original name ہوتا ہے gertrude simon's born in phil a pen name rakti ہے zit klasa and in 1900 pop begin publishing article zit klasa means red bird she is known by her missionary and married name gertrude simon born in zit klasa tells the story of her childhood in a bachپن میں اس کے ساتھ کیا ہوا where she was اس سکول کے بارے میں where she was mistreated she describes how her blanket was snatched from her shoulders and her hair were cut forcefully our next اس میں bama we two are human beings آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اس کا نام سوسی راج اس کا original name تھا فاسٹا apart میں we two are humans اس میں in the story we two are human beings she focuses on the social evil of the rigid caste system that is untouchability کس طرح اس نے old man کو دیکھا of her community handling a snack pack in a very strange manner and then offering it to the landlord آپ یہ دیکھ لینا اس میں question is important i felt like sinking to the floor says zit klasa when did she feel so and why next question what do you think made bama want to double up and shriek with laughter jabus nos elder man کو دیکھا ہے کس طرح وہ بازار سے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں pack of snack he was a big man he was carrying a small packet holding it out by it a string the manner in which she was walking along made bama want to double up she wanted to shriek with laughter at the funny sight اب ہمارے پاس جو رائٹنگ سکل ہے ان کو رائٹنگ سکل ہے letter writing میں آپ کا question بنے گا formal letter دیکھ لینا official letter ہوتی ہے informal letter ہم اپنے relatives friends وغیرہ کو بیجتے ہیں block style میں لکھئے block style میں ہم left side سے لکھتے ہیں پورا خط left side سے ہم لکھتے ہیں salutation کے بعد سپیس چھوڑیے اور اس کے بعد جب body پھر سے سپیس چھوڑنا last میں جب آپ signature لکھیں گے وہاں پر بھی آپ نے سپیس چھوڑنی ہے یہ قسم ہے block style of writing کے بارے میں letter to the editor اس میں اکثر question آپ کو بنتا ہے resume کو دیکھنا format جو میں نے لکھوایا وہ ذہن میں رکھنا آپ question بنا سکتا ہے email formal email and informal email exam میں informal email یہ آتا ہے next آپ کے پاس ہے poster writing poster writing کے دو types ایک ہو گیا social poster دوسرا ہو گیا commercial poster کی meaning ہے to aware masses لوگوں کو آگہ کرنا لوگوں کو inform کرنا لوگوں کو اطلاع دینا تو یہ poster کیسے کہ آج آج ہے third march اور آج ہے نا وہ polio drops وغیرہ بچوں کو ڈالنا ہے تو posters لگائے گے یہ social poster ہے poster کے دو types ایک ہو گیا social دوسرا ہو گیا commercial social میں آپ کو پائسے نہیں ملتے لیکن commercial میں آپ کو پائسے ملتے ہیں تو main چیز اس میں یہ ہے کہ poster میں ہم لوگوں کو aware کرتے ہیں commercial دو types social and poster جیسے 21st march now rose جس میں plantation of trees یہ social ہو گیا لوگوں کو آپ اطلاع دیتے ہیں inform کرتے ہیں پائسے نہیں ملیں گے covid-19 social poster ہے پانی کو بچائیے save every drop of water یہ social ہے پائسہ نہیں ملے گا لیکن commercial آپ کا پاس کوئی shop ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں وہ reporter journalists بتاتے ہیں sale sale وغیرہ advertisement advertisement کے تین types ہے ایک ہو گیا product based head دوسرا ہو گیا building based head اور تیسرا ہو گیا service based head جب ہم product based head کی اگر ہم بات کرے کوئی product ہم لیں گے mountain dew کی اگر ہم بات کرے اس کا slogan کیا ہے در کے آگے یہ جیت ہے یا میں بات کروں گا revital اس کا ہے جیو جیبر کے اسی طرح micromax اگر آپ لیں گے اس کا ہے nothing like anything یا کوئی بھی bmw ultimate driving machine تو اگر exam میں آپ لکھیں گے product based head آپ کو question بنے گا being the marketing manager of tartar motors draft and add بتانا ہے تو یہ ہو گیا product based head لوگوں کو لالچ دینی ہے لوگوں کو attract کرنا ہے جیسے eed offer آپ نے دینی ہے آپ نے deevalie offer دینا ہے یا insurance free رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا product ڈیٹس زیادہ بھی کہے گا next آپ کا ہو گیا service based head یہ اکثر exam میں پوچھا جاتا ہے service based head اس میں آپ کا کوئی school ہے یا typing institute ہے آپ you need service جیسے school ہے آپ کا آپ کو teacher چاہیے science teacher چاہیے language teacher چاہیے ان کی qualification کیا ہے وہ سب آپ نے mention کرنا ہے intra dates کے بارے میں salary کے بارے میں وہ سب اس میں mention کرنا ہے dates کے بارے میں بھی mention کرنا ہے یہ ہو گیا آپ کا service based head یہی exam میں پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ building based head building based head میں دو طرح کا house on sale house to lead یا تو آپ کو قرائے پہ دینا ہوگا یا تو آپ کو اس کو بیجنا ہی ہوگا لیکن location اچھی خاصی ہونی چاہیے post locality ہونی چاہیے جہاں پر medical facility available water facility available ہے یا اس کے ساتھ electric facility available ہے تاک کہ زیادہ سے زیادہ visitors وہاں پر آئے اور آپ کو ویسا ہی profit وہاں سے ملے گا تو اس کے بعد جو next آپ کا question passage تو definitely آئے گا passage کو پڑھنا اور last میں questions دیے ہوں گے لیکن آپ کے کم کرنا پہلے questions پڑھنا بعد میں آپ passage پڑھنا اس سے آپ کا question hit کرے گا next take or passage آپ کو دیا جائے گا اور اس میں آپ کو notes بنانے ہیں یعنی اس passage کو آپ پڑھیں گے جو bullets میں لکھنا ہے ایک box آپ نے بنانا ہے اور points میں آپ نے لکھنا ہے main main point کیا ہے وہ سب آپ نے اس کے بعد اس میں لکھنا ہے abbreviations کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ یا اس کے ساتھ کوئی گمہ فرا کے نہیں to the point آپ نے اس میں لکھنا ہے پھر اس کے ساتھ summary آپ نے لکھنی ہے passage کو دوبارہ نہیں پڑھنا جو bullets میں آپ نے points لکھے note making job نے بنائی ہے اسی کو آپ نے elaborate کرنا ہے پھر اسے کی آپ کو summary لکھنی ہے یہیں پہ بچے گلتی کرتے ہیں وہ پہلے passage کو پڑھتے ہیں پھر notes بنائیں پھر سے passage کو پڑھتے ہیں جو کی سارا سر گلت ہے passage کو پڑھئے اور notes بنائی اور notes کو ہی آپ کو explain کرنا ہے آپ نے وہاں پہ ان کی summary لکھنی ہے اور اس کے بعد article writing جو impact of code 19 is India پہ ایسا رہا اس کا question بن سکتا ہے women empowerment میں internet پہ آئے گا science کے بارے میں پوچھا جائے گا dowry system social minutes اس طرح کے article is global warming pollution پر یہ trending topics ہیں ان پر آپ کا article بن سکتا ہے لیکن article کیسے لکھیں گے پہلے define کریں گے اور اس کے بعد causes اور effect یا advantages and disadvantages code 19 کے اگر ہم بات کریں گے پہلے لکھیں گے اس کو define کریں گے اس کا origin وہان سٹی انڈیا میں پہلا code کے اس کہاں پہ نکلا اس طرح آپ لکھیں گے اس کے causes کیا ہے اور اس کا effect کیا نکلے گا وہ آپ لکھیں گے اس میں جسے کہ ہمیں بتایا گیا تھا اس میں وہ ماسک دو گزدوری ماسک ضروری ہے نا سینٹائزر سے اپنی ہاتھ کو صاف کرنا دور رہنا اگر نہیں رہیں گے تو symptoms کیا ہے fever یعنی fever اس کے symptoms تھے smelling power کم ہو جاتا تھا وہ اس کا symptoms تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر mobile phone کی بات کریں internet کی بات کریں advantages and disadvantages آپ لکھیں گے report writing کے بارے میں لکھنا چاہتے ہو report اس میں main point جو ہے message should be hidden from the topic sentence ہے جو آپ کی heading ہے اس میں message کو چھپا کے رکھیں کیوں اگر اپنے title سے ہی پتا چلا تو آپ کے report کو کوئی نہیں پڑے گا چاہے اس طرح کا question بنے گا آپ head boy ہے یا head girl ہے آپ کو کیا کرنا آپ کو ایک report لکھنا donation camp organizer آپ یہ اپنے shot میں لکھنا donation camp organizer کہاں پہ وہ سب نہیں لکھنا وہ تو پھر اندر آپ جو report لکھیں گے اس میں آپ نے وہ سارا لکھنا ہے title میں لکھو گے آپ کی report کو کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ message should be hidden from the topic sentence correspondent لکھیں correspondent کے بعد اپنا نام لکھیں جس district کے آپ ہیں وہ district آپ وہاں پر mention کریں گے date کا خاص کیاہل رکھیں گے and it should be factual question پوچھا جائے گا editing editing کے بارے میں آپ سے question پوچھا جائے گا ایک message دیا جائے گا اس میں آپ کو punctuation mark دیکھنا ہے کام پر آئے گا change of narration وہاں پہ دیکھنے ہے conjunction insert کرنا ہوگا preposition insert کرنا ہوگا in hope کہ آپ وہ کر پائیں گے and this was all about it see you next time enough for today and shine and prosper in your life thank you have a nice day